آج ہم ڈسکس کریں گے نیو ڈاروینیزم کے باری میں نیو ڈاروینیزم جسے کہ موڈرن ایولوشنری سنتیسز کا نام بھی دیا جاتا ہے اور جیسے کہ ہمیں نام سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈاروین کی تھیوری میں تھوڑی سی موڈیفیکیشنز کیوئی ہیں اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو نیو ڈاروینیزم ہے یہ موڈرن تھیوری آف ڈاروینیزم ہے جو کہ کس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے جو کہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو سپیشیس ہیں جو کہ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں ان کی جنیٹک بیسیس کیا ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ جو سپیشی ہے وہ کسے کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ایک جیسے ہوتے ہیں آپس میں انٹر بریٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سپیشی کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں جراف جراف جو ہی وہ سارے کے سارے جو ہی وہ ایک سپیشی سے بیلونگ کرتے ہیں تو ڈاروین نے جو ایوولوشن کی تھیری پیش کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان میں ایک ہی سپیشی کے اندر موجود جو انڈیویجولز ہیں ان میں ویرییشنز ہوتی ہیں جیسے کہ جراف کے اگر ہم ایکزامپل دیکھیں تو اس میں ویرییشن کس میں آری تھی ان کی نیک کی لیندھ میں یعنی کچھ جراف جو ہیں ان کی گردن لمبی تھی کچھ جراف جو ہیں ان کی گردن چھوٹی تھی اب ان سب نے اپنی ایکزسٹنس کے لیے اپنی بقا کے لیے کہ وہ سروائف کر سکیں زندہ رہ سکیں انہوں نے سٹرگل کی کوشش کی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پتے ہیں وہ درختوں کے اوپر اوپر والے حصوں پر موجود تھے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ درخت جو ہیں وہ انچے تھے جس کی وجہ سے وہ جراف جن کی گردن لمبی تھی وہ سروائف کر گئے اور وہ جراف جن کی گردن لمبی نہیں تھی وہ سروائف نہیں کر سکیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ٹریٹ ہے یہ انکریز کر گیا یعنی آج کل جو ہمیں سپیشی نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف ان جراف کی نظر آتی ہے جن کی گردنیں لمبی ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں یا جو ڈیفرنٹ ہمیں سپیشی نظر آتی ہیں ان کے اندر ویرییشنز موجود ہیں لیکن وہ ویرییشنز جو ہیں وہ کیوں موجود ہیں اور وہ ویرییشنز جو ہیں وہ نیکس جنریشن میں کس طرح سے پاس آن ہو جاتی ہیں یہ ڈارون کی تھیری کے شارٹ کمنگز تھے جیسے یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا بھی ہے کہ یہ ایکسپلین نہیں کر رہی کہ ویرییشنز آرائز کیسے ہوئے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ایکسپلین نہیں کرتی کہ ویرییشنز جو ہیں وہ آگے والی جنریشن میں جیسے کہ اگر لانگ نیک کی بات کریں تو یہ آگے والی جنریشن میں پاس آن کیسے ہوا تو اس چیز کو ایکسپلین کیا مینڈل نہیں اور انہوں نے جو لاس پیش کیے تھے ان کو جو ہی وہ کلیکٹیو لی ہم کیا کہتے ہیں کہ مینڈیلین جنیٹکس اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ پاس ہوتی ہیں پیرنٹ سے آسپرنگز میں یعنی والدین سے ان کے بچوں میں جیسے کہ اگر ہم گردن کی لمبائی کی بات کریں لانگ نیک یہ بھی ایک ٹریٹ ہے اسی طرح سے آئے کلر ہیئر کلر یا ہائٹ کی بات کریں تو یہ کیا ہیں یہ بھی مختلف ٹریٹ ہیں تو مینڈل نے یہ بتایا کہ ان ٹریٹس کو کنٹرول کرتی ہیں خاص قسم کے جینز اور ان جینز میں اگر کوئی تبدیلی آ جائے اور وہ جینز جو ہی وہ اپنے پیرنٹ سے آسپرنگز میں آگے چلے جائیں تو اس کی وجہ سے ویرییشنز آتی ہیں اور ویرییشنز جو ہیں وہ پیرنٹ سے آسپرنگز میں جین کے ذریعے سے ہی پاس ہوتی ہیں اب اس بات کو سمجھنے کے لئے یہاں پر ہم اپنے سامنے کا اور ڈائیگرام لے آئے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ فر اگزامپل اگر ہم صرف ایک ٹریٹ کو لے کر چلتے ہیں سکن کلر کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے میوٹیشن کی اور میوٹیشن کی وجہ سے ان کا جو جنیٹک میٹیریل ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے جنیٹک میٹیریل وہ میٹیریل جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری کی ساری انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ ڈی این اے کی فارم میں ہوتا ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں میوٹیشن اور میوٹیشن کی وجہ سے کیا ہوگا ویرییشن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ہمیں نئے جو آگے آرگنزم مل رہے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے تھوڑے سے مختلف ہیں اب اس میں سے جو ہی وہ کچھ اپنی انوارمنٹ کے مطابق سوٹیبل ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے اب جو فیوریبل ہیں اپنے انوارمنٹ کے لیے وہ تو سروائف کریں گے اور جو فیوریبل نہیں ہیں وہ اگلی جنریشن میں پاس آن نہیں ہوں گی وہ ریپروڈیوز نہیں کریں گے اپنے جیسے آرگنزمز کو نہیں بنا سکیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو انفیوریبل میوٹیشنز ہیں وہ سیلیکٹ اگینسٹ ہو گئی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آگے پاس آن نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اپنے جیسے جانداروں کو پروڈیوز نہیں کر پاتے اب یہ والی جو فیوریشنز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں یہ ریپروڈیوز بھی کر رہی ہیں اور ان میں مزید میوٹیشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر جو ہمیں یہ والا کلر نظر آ رہے ہیں یہ ان دونوں پیرنٹس میں موجود نہیں ہے یعنی یہ کیا ہے اگین ایک ویرینٹ آ گیا یعنی اگین ایک ویریشن ہم میں نظر آ رہی ہے تو اب کیا ہوگا دوبارہ سے اس انوارمنٹ کے مطابق جو فیوریبل ہوں گے صرف اور صرف وہ ہیں وہی سروائیف کریں گے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیوریبل میوٹیشنز جو ہیں صرف اور صرف وہ سروائیف کریں گے اور وہ جو ہیں وہ ریپروڈیوز کریں گے اب اگر ہم اس کو جو اب بھی ہم کہتی ہیں کہ آج کل اگر ہمیں کوئی سپیشی نظر آتی ہے اس کو جو اس کی بالکل پیرنٹس پیشی ہے اگر ہم اس کے ساتھ کمپیر کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت یہ اس سے مختلف لگ رہے ہیں یہ ہمیں اس سے مختلف کیوں لگ رہے ہیں کیوں کہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میوٹیشن ہوئی میوٹیشن ہونے کی وجہ سے ویریشنز آئیں اور ویریشنز جو ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ سوٹیبل تھیں جیسے کہ ڈاروین نے کہا تھا کہ جو اپنی انوارمنٹ کے لیے بیس سوٹیبل ہوگا فٹ ہوگا وہی سروائیف کرے گا جس کے لیے انہوں نے سروائیول آف تا فٹسٹ کا جملہ استعمال کیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو ہیں جو کہ اس انوارمنٹ کے لیے فیوریبل نہیں ہیں وہ آگے اپنے جیسے جانداروں کو پروڈیوس نہیں کر پائیں گے اور جو فیوریبل ہیں اپنے انوارمنٹ کے لیے اور وہاں پر سروائیف کر سکتے ہیں صرف وہی اپنے جیسے جانداروں کو پروڈیوس کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ایک تو سروائیول آف تا فٹسٹ اور دوسرا یہ کہ جو ویرییشنز ہیں وہ جنیٹک میٹیریل میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور وہ جنیٹک میٹیریل جب اپنے پیرنٹ سے آسپرنگ میں جاتا ہے جسی یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو اپنے جیسے جانداروں کو پروڈیوس کر رہا ہے صرف وہی جو ہے ایڈ ڈا اینڈ ہمیں ورائیٹی ملتی ہے اور جنیٹک میٹیریل جو ہے وہ کس طرح سے پاس آن ہوتا ہے پیرنٹ سے آسپرنگ میں وہ ہمیں بتایا تھا مینڈلز نے یعنی کہ وہ ہمیں بتا لگا مینڈیلین جنیٹکس سے اور جب مینڈیلین جنیٹکس کو کمبائن کیا گیا ڈارون کی تھیری کے ساتھ تو اسے کہا گیا موڈرن تھیری آف ڈارونیزم جسی نیو ڈارونیزم کہا گیا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا نیو ڈارونیزم ڈا موڈرن ایولوشنری سنثیس کے بارے میں